السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے بیس ربیع الاول انگریزی تاریخ ستائیس اکتوبر ہے اپنے محضبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے چین کا امریکہ اور مغربی ملکوں سے تالیبان سے بات چیت کرنے اور پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ چین نے افغانستان میں تالیبان کی عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کا معصر طریقے سے تحفظ کریں ساتھ ہی چین نے اس بات کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ تنازع کا شکار ملک کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں اٹھائی جائیں چین نے افغانستان میں تالیبان کی عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کا معصر طریقے سے تحفظ کریں ساتھ ہی اس مطالبے کا اعادہ بھی کیا ہے کہ تنازع کا شکار ملک کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں اٹھائی جائیں تاکہ افغانستان پر منلاتے ہوئے معاشی بہران کی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے حکام کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے یہ بات قطر کے دارالحکومت دوہا میں طالبان رہنماؤں کے ساتھ ہونے والے دو روزہ مذاکرات کے اختتام پر منگل کے روز کہی طالبان اہلکاروں نے بتایا کہ ان کے آلہ سطھی وفد میں نائب وزیر آزم ملہ عبدالغنی برادر اور وزیر خارجہ ملہ امیر خان متقی شامل تھے انجلاس کے بعد چینی وزیر خارجہ کے حوالے سے جاری ہونے والے چین کے ایک بیان میں کہا گیا کہ چین کو اس بات کی توقع ہے کہ طالبان افغانستان کے تمام نسلی گروہوں اور دھڑوں کو متحد رکھیں گے تاکہ مل کر پر امنت آمیر نو کا کام انجام دیا جا سکے چین کے آلہ ترین سفارتکار نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کی حمایت کریں تاکہ انسانی ہمدردی کی نوئیت کے بہران معاشی افراد تفریح دہشتگردی کے خطرات اور حکمرانی کو لاحق مشکلات پر قابو پانے میں ان کی مدد کی جائے تاکہ ملک کو ترقی کی درست راہ پر گامزن کرنے میں مدد دی جا سکے چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ چین مغربی ممالک سے جن کی قیادت امریکہ کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے کہ پابندیاں اٹھا لیں اور تمام فریقین سے مطالبہ کرتا ہے کہ دانشمندی اور عملیت پسندی کا انداز اپنانے میں مدد دینے کے لئے افغان تالیبان سے بات چیت کریں منگل کے اس بیان میں ملابدالغنی برادر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے چینی وزیر خارجہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ تالیبان جامع حکومت سازی کے لئے کوشہ ہیں اور تمام افغان نسلوں کے لوگوں کی حکومت میں شرکت کو یقینی بنائیں گے تاکہ آئندہ کی حکمرانی میں سب کو شامل کیا جا سکے ملابدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ افغان تالیبان عورتوں اور بچوں کے حقوق اور مفادات کا خیال رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہتے انہوں نے چین کے وفد کو آگا کیا کہ خواتین نے طبی اداروں ہوائی اڈوں اور دیگر مقامات پر دوبارہ اپنا کام سمح لیا ہے جبکہ کئی صوبوں میں لڑکیوں نے سکول جانا شروع کر دیا ہے ملابدالغنی برادر نے توقع ظاہر کی کہ بین الاقوامی امداد میں اضافے کے بعد درپیش چلینجوں سے نمٹا جا سکتا ہے تالیبان حکام نے چینی وفد کے ساتھ مذاکرات کو سودمند قرار دیا انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے دو طرفہ صفارتی تعلقات تجارت اور چین میں افغان طلبہ کے لیے مواقع کے امکانات پر بات کی ہے تالیبان کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ فریقین نے باہمی تعاون بڑھانے کے سلسلے میں مشترکہ میٹنگ کے انعقاد پر اتفاق کیا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ چین نے ساٹھ لاکھ ڈولر کی انسانی ہمدردی کی اضافی امداد کا وعدہ کیا ہے جس میں عدویات اور خوراک کی ترسیل بھی شامل ہے افغانستان کی کرکیٹ ٹیم کو اسکوٹ لینڈ کے خلاف بڑی جیت پر تالیبان کی مبارک باد افغانستان کی کرکیٹ ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے مقابلے میں اسکوٹ لینڈ کی ٹیم کو ایک سو تیس رنز کے بڑے فرق کے ساتھ شکست دے دی شارجہ میں کھیلے گئے گروپ ٹو کے میچ میں اسکوٹ لینڈ کی ٹیم افغانستان کے تجربے کار اسپینا ٹیک کے سامنے جم کر کھیلنے میں ناکام رہ گئی اور پوری ٹیم صرف ساٹھ کے اسکوٹ پر آؤٹ ہو گئی افغانستان کے بولر مجیب الرحمان نے بہترین بولنگ کرتے ہوئے چار آور زمیں بیس رن دے کر پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس شاندار کار کرنگی پر مجیب الرحمان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا مجیب کی جارہانہ بولنگ سے نا تجربے کار اسکوٹ لینڈ کی ٹیم ابھی سملنا پائی تھی کہ رہی سے ہی قصر لیگ اسپینر راشر خان نے پوری کر دی انہوں نے دو آشار یا دو آور زمیں یعنی صرف چودہ گیندوں پر چار وکٹے اڑا دی اور صرف نو رنز دیئے افغانستان سے تعلق رکھنے والے شائقین کرکٹ نے بڑی تعداد میں سٹیڈیم میں میچ دیکھا اور اپنی کھلاڑیوں کو بہترین پرفومنس پر کھل کر داد دی افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان سوہل شاہین نے افغانستان کی ٹیم کو فتح پر مبارک بات دی ہے سوہل شاہین نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ افغانستان کی ٹیم اور پوری قوم کو اسکوٹ لینڈ کے خلاف یہ بڑی فتح مبارک ہو انہوں نے کھلاڑیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ویلڈن بوئیز مستقبل میں بھی کامیابیوں میں اللہ آپ کا حامی ہو اسی جذبے سے کھیلتے رہیے ادھر دوسری طرف سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں گزشتہ شب وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ اسکوٹ لینڈ کے خلاف واضح فتح حاصل کرنے پر افغان کرکی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پیغام میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ اپنے وطن کو درپیش تمام تر مسائب و مشکلات کے باوجود کھیل کا حصہ بننے اور جیت اپنے نام کرنے کے لیے افغان ٹیم نے غیر معمولی عظم و حمد کا مظاہرہ کیا پاکستان اور چین افغانستان کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے پر متفق پاکستان عمران خان نے چینی صدر سے ٹیلی فونی گفتگو کی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آلہ سطح کے تبادلے جاری رکھنے پر زور دیا دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا انہوں نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کے لوگوں کو ان کی مشکلات کے خاتمے آدم استحکام اور ملک کی تعمیر نو کے لیے فوری انسانی اور اقتصادی امداد فراہم کرے وزیراعظم نے چینی کمیونسٹ پارٹی کی سسالہ تقریب پر چینی صدر کو مبارک بات دی وزیراعظم پاکستان نے چینی عوام کی غربت کے خاتمے کی جنگ میں بے مثال فتح اور چار دہائیوں کی اصلاحات میں چین کی شاندار ترقی کو سراہا شاہ محمود قریشی کسیر الجیہتی افغانستان مذاکرات میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بدکو ہونے والے افغانستان کے پروسی ممالک کے وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے منگل کو ایرانی دار الحکومت تہران پہنچ گئے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق شاہ محمود قریشی وفدک ہمراہ ایران کے دو روزہ سرکاری دورے پر پہنچ گئے ہیں تہران پہنچنے پر ایران میں پاکستان کے صفیر رحیم حیات قریشی اور وزارت خارجہ کے عالی حکام نے ان کا استقبال کیا شاہ محمود قریشی کو ان کے ایرانی ہم منصب ڈوکٹر حسین امیر عبداللہیان نے مدو کیا ہے وزیر خارجہ ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کے امن استحکام اور خوشحالی میں پروسیوں کا براہراز حصہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس لیے ایک مربوط علاقائی نقطہ نظر کو تیار کرنے کے لیے مصروف رہنا ضروری ہے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان ایک پر امن مستحکم منصرک اور خوشحال افغانستان کے مشترکہ مقاصد کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی برادری کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا ایران کی مہزبانی میں ہونے والے کثیر الجہتی فورم کے دوسرے اجلاس میں شاہ محمود قریشی افغان طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد افغانستان پر پاکستان کے موقف کی وقالت کریں گے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان براہراز پروازوں کا آغاز اسرائیلی اخبار یوروشلم پوسٹ کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان براہراز فضائی سرویس شروع ہو چکی ہے عبرانی اخبار کے مطابق اسرائیل کے تلعبیب میں قائم ہوائی اڈے سے ایک پرواز سعودی عرب کے شہر ریاض کے لیے روانہ ہوئی ریپورٹ کے مطابق اماراتی کمپنی رویل جیٹ کی پرواز تلعبیب سے مسافروں کو لے کر سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض پہنچی اخبار نے اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیل بیان نہیں کی تحریک الہبیق کا لونگ مارچ پھر سے شروع مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک الہبیق پاکستان نے وفاقی حکومت سے ہونے والے مذاکرات ناکام ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک بار پھر وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی جانب مارچ کا آغاز کر دیا ہے اسلام آباد کی جانب مارچ کے دوبارہ آغاز کے خدشات کے پیش نظر پنجاب اور وفاقی حکومتوں نے گزشتارات سے ہی مرکزی شہراؤں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا حکومت اور تحریک الہبیق کے درمیان ابتدائی مذاکرات کے بعد تحریک الہبیق کی شوراں نے مطالبات پر عمل درامت کے لیے حکومت کو 26 اکتوبر کی شام تک کی محلت دیتے ہوئے مرید کے میں قیام کا اعلان کیا تھا نمائندہ بی بی سی شہزاد ملک سے بات کرتے ہوئے تحریک الہبیق پاکستان کی شوراں کے رکن مفتی امیر الازہری نے کہا کہ حکومت کی طرف سے مطالبات پورے نہ ہونے کے بعد جماعت کی شوراں نے بدھ کی صبح کارکنوں کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں اور ان کی جماعت کے ہزاروں کارکنوں نے جو اس وقت مرید کے میں موجود ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کر دیا ہے نماز فجر کے دوران مسجد پر حملہ نائجیریا میں مسلح افراد نے ایک مسجد کے اندر گھز کر اندادن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 18 نمازی شہید ہو گئے عالمی خبرنساء ادارے کے مطابق نائجیریا کی ریاست نائجیر کے علاقے مزاکو کا کی ایک مسجد میں نماز فجر کے دوران مسلح افراد گھسائے اور اندادن فائرنگ شروع کر دی مسجد میں فائرنگ سے پیش امام سمیت 18 نمازی شہید ہو گئے اور چار زخمی ہیں حملہ آوروں کا تعلق اقلیتی شدت پسند گروپ فولانی سے بتایا جاتا ہے جو اس سے قبل ابھی گاؤں پر حملوں اور لوٹ مار میں ملوث رہے ہیں نائجیرین پولیس کا کہنا ہے کہ اقلیتی مسلم گروپ فولانی کے شدت پسندوں اور مقامی دیہاتیوں کے درمیان کافی عرصے سے تنازوہ چلا آ رہا تھا اور یہ واقعہ اسی تنازوے کا شاخصانہ ہے نائجیریا کی فولانی نسل اقلیتی مسلم گروپ سے ہے جو زیادہ تر خانہ بدوشوں پر مشتمل ہے اور کچھ عرصے سے اس گروپ کے شدت پسند جنگجو دیشتگردی کی کار روائیوں میں ملوث رہے ہیں وارس اپ اسٹیٹس لگانے کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر عالمی سطح پر مقبول میسیجنگ ایپ وارس اپ نے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کے طور پر ایک نیا فیچر انڈو متعارف کروایا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق وارس اپ کا نیا فیچر انڈو گوگل پر بیٹا پروگرام کے ذریعے پیش کیا گیا ہے فیچر انڈو کے ذریعے وارس اپ کے کسی بھی ساریف کے لیے وارس اپ اسٹیٹس کو ڈیلیٹ کرنا مزید آسان ہو جائے گا قبلازی وارس اپ ساریفین اسٹیٹس ڈیلیٹ کے آپشن کے ذریعے لگایا گیا اسٹیٹس ڈیلیٹ کر سکتے تھے لیکن اب اس نے فیچر سے اسٹیٹس کو ڈیلیٹ کرنا مزید آسان ہو جائے گا فیلحال یہ فیچر بیٹا پروگرام کے لیے پیش کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ زیر غور فیچر سمیت مزید کئی فیچر بھی وارس اپ کی جانب سے جلد متعارف کروائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں سلامتی ہو جائے